اور قانونی ایمان میں فقط کلمہ جو ہے وہ ایمان کی تصدیق ہوتا ہے تو یوں دونوں قول آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان دل سے لانا پڑے گا اور اس ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی آج کا دور چونکہ دجالی دور ہے اس لئے اپنے ایمان کی بہت حفاظت کیجئے کوئی ایسی بات نہ زبان سے نکلے جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے چنانچہ علماء نے کتابوں میں فگریں لکھیں ہیں وہ زبان سے نکل جائیں تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے جس طرح کسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ شریعت کی بات ہے اور دوسرا آگے سے کہہ دے رکھ پر شریعت کو تو جس نے یہ کہا رکھ پر شریعت کو فقد کفر وہ کافر ہو گیا اس کو کلمات کفر کہتے ہیں اور علماء کے پاس بیٹھ کے یہ کلمات کفر کا سیکھنا یہ اہم ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو کفریہ باتیں ہوں جیسے ایک بندہ بات کر رہا تھا میں بڑی دور اتنی دور رہتا ہوں وہ کہتے ہیں تو خدا دے پچھاوڑے رہتے ہو تو جس نے کہا خدا کے پچھاوڑے رہتے ہو فقد کافر وہ کافر ہو گیا اس کیا کہ خدا کا تو پچھاوڑا کوئی چیز ہو نہیں سکتی اور ہم آپس سے باتیں کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں ایک اور کفریہ فکرہ ایک بندہ بہت بھوکا ہونا تو پیٹ سے آواز آتی ہے تو پیٹ سے آواز آنے کو لوگ آپس سے باتیں کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نقلِ کفر کفر نباشت کے آنتے پلولہ پڑھ رہی تھی یہ کفریہ قلم ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا نہ کہ آنتے پلولہ پڑھ رہی تھی اور وہ گندی ہوا کا خروج تھا تو وہ کافر ہے اب یہ باتیں ایسے دیکھیں کہ ہمارے عام روزمرہ کی گفتگو میں ہوتی رہتی ہیں اور ہم کئی دفعہ کلمات کو پھر بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایمان بہت قیمتی جید ہے شیطان چاہتا ہے کہ نقب لگائے چوری کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں جید ہے